بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چیزی نوڈلس تو چلیں ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ون کے جی پانی لے لیا ہے اس میں دو اسپون نمک اور دو اسپون اویل ڈال کر اس کو بوئل آنے تک پکا لیں گے دیکھیں پانی میں بوئل آ چکا ہے تو اس میں ہم نوڈلس ڈال دیں گے اور اسے پندہ سے بیس میٹ تک بوئل ہونے دیں گے نوڈلس بوئل ہو چکے ہیں میں نے سادھا پانی اس پر ڈال دیا ہے تھوڑا سا اسے سافہ سے دھولیے ہیں تاکہ یہ الہیدہ الہیدہ رہے دو اسپون مکھن اور تین سے چار جوے لسن کے چوپ کر کے اس میں ڈال دیے ہیں اور اسے لال ہونے دیں گے لال ہو چکا ہے لسن دو ٹیماتر پیوری جو گھر میں بنائی ہے دو ٹیماتر ڈال کے اسے بلینڈ کر لیے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا بھون لیں گے اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے تو یہاں دیکھیں مسالے میں پانی ڈرائی ہو چکا ہے دو اسپون تکا مسالہ اور تھوڑا سا نمک چیک کر کے ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم نے نوڈلز میں بھی ڈالا تھا اور ان مسالوں میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں تو دیکھیں مسالہ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ بلائی کی ڈال دیں گے پریش کریم کی ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا پھر بھون لیں گے زیادہ نہیں دو میٹھ ہی پکانا ہے تو بہت ہی مزے کہ یہ چیزی نوڈلز تیار ہوتے ہیں دیکھیں ہاں ایک چو تھا سپون ہلدی کی بھی اس میں ڈال دی ہے اور اب ہماری یہ پیوری تیار ہے تو یہاں ہمیں نے ہاف موزیلا چیز اس پیوری میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے جب تک یہ ملڈ ہو جائے اتنا ہی پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا بلکل سلو فلیم پر تو دیکھیں یہ ہماری چیز ملڈ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں نوڈلز شامل کر لیں گے فلیم بلکل سلو ہی رکھنا ہے تیز فلیم پر نہیں پکانا ہے تو یہاں نوڈلز بھی ڈال دی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے تمام نوڈلز کو تو دیکھیں اچھے سے نوڈلز ہمارے مکس چکے ہیں تو اس میں ہم جو باقی بچیو ہی چیز ہے وہ بھی شامل کر لیں گے اور اسے کچھ دیر کور کر دیں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا بھاپ آ جائے تو دیکھیں یہاں چیز پیگل چکی ہے اور یہ چیزی لک دیکھیں آپ کتنا چیزی چیزی سے نوڈلز بن کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میرے نوڈلز تیار ہیں اگر آپ کو میری اسی پی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سسکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈ میں ضرور شیئر کریں دعاوں میں اپنی ہمیشہ آج رکھیں اللہ حافظ